برادان اسلام السلام علیکم میں کوئی مقرر نہیں ہوں اگر میری اس تحریف سے کوئی لفاظی ایسی آج ہے جو آپ کو ناغوار گزرے کیونکہ اس قسم کے اجلاس میں میرا پہلا موقع ہے تو مہا فرمانہ میں پہلاشی اندی تھا میرے والد صاحبی پہلاشی اندی میرا خاندان اس وقت سے اندی ہے جس وقت یہ جماعت کا آواد ہوا اس وقت بھی ربعہ کے دوسری طرف مغربی سائز بے میرے پایازاز بیٹے بطور مربی وہاں موجود ہیں میں ایک قطر احمدی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اللہ کے فضل سے دو سال پہلے میں اپنے خاندان کے تیرہ فرات کے ساتھ اسلام قبول کیا ہوں میں نے چالیس سال جماعت میں گزارے ہیں چالیس سال ایک بہت بڑا بہت عقصہ ہے اس سرطہ میں میں پنجابی مغیرسٹی میں سن اسی میں اسی سے لے کر تراسی تک میں وہاں پڑھتا رہا ہوں اور ایم ڈی سکوڈنٹ جو سے ان کا میں قائد رہا ہوں اس کے بعد ذلہ لاہور کے تولیغ کا جو شعبہ تھا اس کا نائب ناظم تھا چھے سال میں جلم رہا ہوں جلم میں نائب امیر جماعت ذلہ جلم رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا یا بتانے کا مصطل یہ ہوا کہ اگر میں جماعت کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا تو میرا یہ اپنا مشاہدہ ہوگا اور انشاءاللہ میری بات کو کوئی راضی نہیں کر سکے گا میں نے جماعت کے لیے جس کو میں قیداشی طور پہ یہ جان کے کہ یہ صحیح ہے خلوص نیت کے ساتھ بڑی محنت کی ہے اور تبلیغ کے مدان میں اتنا کام کیا ہے اور اتنا ہمیں جماعتی طور پہ کہا جاتا تھا تبلیغ کے بارے میں کہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھتے تھے بھئی تم میں اندی ہو کہتے ہیں نہیں بھئی کیوں نہیں اندی اب اگلا سوال جو ہے یہ سوال آتا ہے کہ آدمی پرشان ہو جاتا ہے کہتے ہیں میں کیوں نہیں اندی وہ یا کہے گا میں آپ کو کافر سنکھا ہوں تو چلیں بہت شروع ہوئی نا وہ کہتے ہیں آپ کافر ہیں ہم کہتے ہیں جی چھیک آو بیٹھے ہیں بتاتے ہیں آپ کو آپ کو گل سہم نہیں ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آو بیٹھے یار بتاتے ہیں آپ کو علم علم دیتے ہیں ابھی بتاتے ہیں کیا چیز ہے گویا بات کرنے کا آگاز اور چلتے ہیں آدمی کو پکڑ کے تبلیغ کے میدان میں اس کو کھینچ لینا اس میں ہم نے بڑا کام کیا لیکن جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دی اور میں سچ کو پاتے ہوئے اس طرف آیا تو اب اتنا چالیس سالہ عرصہ کا جو میری ملت ہے اس میں اس کا کفارہ کیسے ہدا ہو سکتا ہے اس کے لئے میں نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی ہے جن میں سے تقریبا چالیس کے قریب میرے ملامین روزنامہ اصاف میں چھپتے رہے ہیں میرے ملامین تو جاتے رہے لیکن اصاف آلے آت پڑا کر گئے ہیں اور انہوں نے چھاپنے بند کر دی ہیں میری طرف سے کوشش جاری ہے میں نے جب میں امیلی تھا تو میں نے جس جماعت میں بھی کیا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے نوٹ کیا کہ جماعت کی تعداد کیا ہے ایک طرف جب ہم جلسہ میں آتے تو ہمیں تعداد اتنی زیادہ بکھائی جاتی کہ جب گھر جاتے سوچتے کہ یہ تعداد ہے کام میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں تعداد کے حوالے سے کہ حقیقت کیا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جماعت آج کل کروڑوں میں کھیر رہی ہے کہ جی ایک روڑ بیٹھ ہو گئی ہے دوسرے سے چار کروڑ ہو گئی ہے اب آن کروڑ ہو گئی ہے میرے کیال میں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کروڑ کتنے لوگ ہوتے ہیں آج سے دو سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا جس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا ایک روڑ بیٹھ تھا اس وقت میں نے اس کا پوست مارٹم کیا پوست مارٹم کرنے کی پوزیشن میں اس لیے تھا کہ جب 93 میں انہوں نے عالمگیر بیٹھ کے نام سے ایک سلطہ شروع کیا تو زلہ جیرم کو پچاس بیٹھوں کا تارگٹ دیا گیا زلہ راول پنڈی کو پانچ سو بیٹھوں کا تارگٹ دیا گیا چکوال کو تیس بیٹھوں کا اس وقت میں نائب امیر جماعت بیلاج علم تھا لہذا مجھے جب یہ تارگٹ ملا ہم نے اس کے لیے کوشش کی ساری کوشش کے باوجود ہم کسی نئے آدمی کو احمدی نہ بنا سکے خانہ پوری کے لیے وہ لوگ جو پہلے احمدی تھے مگر اس وقت وہ جماعت کے ساتھ کو خاص تعلق نہیں تھا ان کے نام لکھے اور پچاس کی بجائے ہم نے ستر بیٹھوں کا اعلان کیا کہ ہم نے ستر بیٹھیں کر لی اب ہماری اس وقت سے اوپر والوں کا احلا پڑ گیا اگلے سار کو انہیں تارگٹ گیٹس ہوگا دیا راول پنڈی کو ایک ہزار کا تارگٹ میلا اگلے سار جو بیٹھیں ہوئیں ان کے تعداد تین تھی only three تین تر لیکن اوپر جو اعلان ہوا انگلینڈ میں وہ یہ تھا کہ ٹوٹل جو بیٹھوں کا ہم نے سارگٹ دیا تھا وہ دو لاکھ وہ مکمل ہو گئی ہیں لہذا آئندہ سار کے لیے چار لاکھ ادھر جو ہماری تین بیٹھیں ہوئی ہیں اس کے باوجود اعلان ہدھر ہوا ہے کہ جی چار لاکھ کا تارگٹ مکمل اور آئندہ کا تارگٹ آٹھ لاکھ اب جیلم کو ملا تارگٹ تین سو کا تین سو میں تین بیٹھیں ہوئیں اور ان میں بھی کوئی نیا آدمی نہیں ہم دی بلکہ پرانے جو ہم دی سے وہ تلاشتہ کے ان کی بیٹھیں کروالی گئیں مگر ادھر اعلان ہوا کہ آج لاکھ کا تارگٹ اٹیو ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے اتنے لوگ ہم دی ہو گئے ہیں اگلے سال جیلم کو تارگٹ ملا ساتھ ہو گا ادھر کچھ بھی نہیں ہوئی میدان خالی لیکن ادھر اعلان ہو گیا کہ مکمل ہو گئے تھے یہ سلسلہ چلتے ہوئے نائنٹی نائن میں جا کے پچاس لاکھ میں پہنچی با اس وقت جیلم کو تارگٹ ملا ہوا تھا ساڑھے تین ہزار کا ساڑھے تین ہزار میں سے ایک بھی بیعت نہیں ہوئی مگر ادھر اعلان جا ہوا کہ تارگٹ مکمل اس وقت میں نائنٹی نائن میں میں نے اعلان کیا اس طرف آیا اور اس بارے میں میں نے ایک انیلیسز کیا ایک کوس مارٹن کیا وہ سن دو ہزار میں محبار میں شکا اس وقت میں نے یہ تفصیل بتاتے ہوئے پورا یہ سلسل بھی جا کہ نائنٹی تری میں دو لاکھ کا ٹارگٹ تھا اس کے بعد چار اس کے بعد آٹھ سولہ بتیس اور اس وقت میں نے کہا ہے کہ اس وقت چونسٹھ لاکھوں ہونا چاہیے لیکن میرا خیال ہے یہ لحاظ کر کے پچاس لاکھ تک بات کریں گے کہ کہیں چونسٹھ لاکھ کی بات کیے تو کوئی شک نہ کر جائے وہ میرا اندازہ تھا اور ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ انہیں نے پچاس لاکھیں اعلان کیا وہ ہے انہوں نے میری لاجر اقلی میرے اندازے کی میں نے مضمون تو لکھ دیا لیکن وہ چھپا نہیں اتنی دیر میں ان کا نیاد آگے دا گیا ایک کروڑ کا اب زبانہ میں نے مضمون کو چین کیا اور میں نے مضمون لکھتے ہوئے آگے تو سلسل آگے کلایا کہ اگر یہ بات ہے تو سن دو ہزار میں تو یہ ایک کروڑ پہ آئے گئے دو ہزار ایک میں یہ دو کروڑ پہ آئے گئے پھر چار کروڑ پھر آٹھ اس کے مطابق سن دو ہزار دس میں جا کے بیتوں کا ٹارگٹ ہوگا چیلیس عرب جبکہ ٹوٹل دنیا کے عبادی چیئے عرب ہے میں نے لکھا کہ کیوں کہ جماعت کا یہ دعویٰ ہے اور ہمیں بچپن سے سب تمہارا گیا ہے کہ جو بھی جماعت تحریک شروع کرتی ہے کیوں کہ یہ خدای جماعت ہیں لہذا وہ پوری ہو جاتی ہے جو مرضی ہو وہ پوری ضرور ہوگی لہذا میں نے لکھا کہ دنیا انتظار کرے اس وقت کا انتظار کرے جب چیلیس عرب دنیا میں نئے ایم ڈی نازل ہوں گے گوشیر عرب ٹوٹل آبادی ہے مگر چیلیس عرب آ جائیں گے کیونکہ یہ خدای جماعتہ اور یہ مکمل ہو جانا ہے میں نے اس طرح کچھ ان کا تمسکر اڑایا اور مضمون میں نے دیا وہ چھپ گیا وہ مضمون بعد میں انٹرنیٹ پہ انگلیش میں ترانسلیٹ ہوکے انٹرنیٹ پہ چلا گیا جب وہ انٹرنیٹ پہ گیا تو مرزا طاہر احمد نے اس پہ اپنا رد عمل رائع کیا مجھے تاہی کچھ کا جس میں دو چار گھریاں بھی اور بے خوب اور کمبست اور پدا نہیں کیا کچھ بولا اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ گھاپ ہے یہ جھوٹ ہے میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے ساتھ میں نے لکھا اسی مضمونہ لکھ دیا تھا کہ اگر ان میں کوئی ماتھیمیٹکس کا آدمی ہوا یا سٹیٹکس کا آدمی ہوا تو وہ ان کو بتائے گا کہ جس سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں یہ تو چند سالوں میں یہ گراف اس طرح اوپر جائے گا یہ تو آپ کے تابو میں نہیں رہے گا جیسے میں نے بتایا چالیس چالیس اربو تو ذہا تھوڑا سا حد خدا رکھیں کہ گراف جا نیچے رکھیں میں نے کہا اگر یہ دو کروڑ پر رکھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ گراف سیدھا جائے گا دو کروڑ اگر دو کروڑ پر رہتے ہیں تو گراف سیدھا جائے گا ویسے گراف سیدھا جانا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا ان کو ترقی یہ دے رہا تھا اب یہ اس ترقیبے نہیں جا رہے گا کہ ان کے ادھر جا رہے ہیں گویا گراف یہ نیچے جا رہا ہے گویا یہ ترقیہ محقوس ہے میری اسے چوٹ کے باوجود انہوں نے وہ اسی بات پر آئے ہیں کہ جب ان موم شپا ہے اس وقت وہ ایک کروڑ کا اعلام کر چکے تھے اگلے سال انہیں چار ٹرور کا اعلام کیا انٹرنیٹ پر جب گیا ہے اس وقت ترق وہ آٹھ پروڑ کا اعلام کر چکے تھے پچھلے سال یعنی آٹھ پروڑ کا اعلام کر چکے تھے اس کے بعد وہ انٹرنیٹ پر آ گیا میرا مزمون اس کے بعد ان کا رثوان سے آ گیا اور اس صفحہ انہوں نے صرف دو کروڑ کا اعلام کیا جو سنہ کروڑ کا اعلام ہونے تھا وہ دو کروڑ کا اعلام ہوئے وہیے آپ ان کی ان کا جو انتیجہ نکلا وہ صرف 12 فیصد ہے اس کا مطلب ہے 88 فیصد ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کام ہو گئی ہے وہ ہے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے وہ ہے خدا نے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا ہے کہ تم بے قبول ہو رہے ہو ادھر ہی رکو اقیقت کیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ذلہ جلم میں جو بیتے اکسی کرنے وہ جو تین چار چھے اور ستر کی میں نے بات کی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بھی اندی نہیں ہے وہ جو بیتے کاؤنٹ ہو گئی ہیں ان میں سے ایک بھی اندی نہیں ہے اور پورے پنہ لاکھ کے ذلہ میں یعنی ذلہ جلم جس کی کل عبادی پنہ لاکھ ہے وہاں اہمیوں کی ٹوٹل کا لاکھ جو ہے وہ ساڑے ہاتھ سو دوسری طرف چکوال میں جہاں بارہ سے تیرہ لاکھ توٹل عبادی ہے وہاں ان کی کل تعداد ساڑے پانچ سو ہے ہزاروں میں نہیں ہے رابر پنڈی جس کی تعداد تیس لاکھ کے قریب ہوگی اس میں توٹل یہ تین ہزار ہے اور اسلامباد میں توٹل دو ہزار کل پانچ ہزار ان کی عبادی بنتی ہے اور یہ بھی میں بہت اعداد بتا رہا ہوں جو میکسیمم ہے اس سے کم تو ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو خلاصہ سنایا ہے لیکن ایک بات جو میں آپ کو ایمان کی تازری کے لیے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جماعت سے بچا جائے پیچھے ہٹ جاؤں ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی میں نے الان نہیں کیا تھا مگر یہ فیصلہ کر لیا تو فیصلہ کرنے سے کوئی عمل کرنے کے لیے میں نے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے پہلے یہ سوچا کہ آپ نے گاؤں سے نکلا جائے میرا گاؤں محمود آباد یعلم ہے جو کسی زمانے میں اس کا نام ایمڈی پور تھا اور یوں سمجھ لیں کہ وہ سارے کا سارا پہلے ایمڈی تھا اب بھی اس کی جو اکسریت ہے وہ ایمڈی ہے میرے تمام نشہدار ایمڈی تھے لہذا اگر میں اس اقتیلام کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ کوئی یہ میرا بائیکارڈ کریں گے یا مجھے نقصان دیں گے لہذا میں جیلم کے کالج سے گجرمہ کالج میں ٹرانسفر کروا گی اس ٹرانسفر کے بعد ابھی میں شفٹ نہیں ہوا تھا عجرت کرنے کے پورے پروگرام میں تھا کہ ایک دن میں صبح نماز پڑھ کے سیر کرنے گیا واپس آیا تھکا ہوا تھا تو میں آکے بیٹھ کے اوپر بیٹھ ہی لیٹ گیا تانگیں نیچے یعنی بیٹھا ہوا تھا لیٹ گیا ادھر اوپر میں کیا دیکھتا ہوں مجھے گنودی آگئی یا میں ایک نظارہ دیکھا کہ مشرقی طرح سے سورج نکلا ہے اور اس تقریبا نہیں سنچائی پہ اس انگل پہ سورج آئے اس کی صفیت روشنی درختوں سے چھن چھن کرتی میرے سینے پر پڑھ رہی ہے ایک طرح میں وہ سینہ دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ ادھر اتراحل رہے ہیں ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے میرے سینے پر پڑھ رہی ہے اور یہ الفاظ میں انچا بول رہا ہوں کہ میرے سینے پر روشنی پڑھ رہی ہے اوپر سے روشنی آ رہی ہے میرے سینے پر پڑھ رہی ہے میں کوئی یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ میرے پتیجے باہر کھیل رہے ہیں ان کی مجھے آواز آ رہی ہے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ میں انچا بول رہا ہوں میری بیڑن پاک رہتی ہے وہ مجھے کہتی ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا بول رہا ہے کہ آپ خواب تو نہیں دیکھ رہے اور فلاں کی آواز آ رہی ہے جب اس نے مجھے آواز نہیں دمجھا پڑا میں نے کہا اس کا مطلب میں خواب ہی دیکھ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے مجھے پشم دکھایا ہے خدا نے مجھے نظارہ دکھایا ہے کہ میں تمہارا سینہ روشن کروں گا اس کے یہ خواب پوری ہو چکی ہے کیسے وہ نظرات میں بتاتا ہوں ایک اور خواب تو ہوں تنے انہی دنوں میں ایک اور خواب میں دیکھتا ہوں ہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو میں پہلے بتا دوں کہ جو ہم اس بارے میں ریچرچ کر رہے تھے اور میں متنفر ہو رہا تھا جماعت سے تو میرے ساکھ ایک اور آدمی بھی تھا اور ہماری دونوں پہ ارادتا تھا کہ ہم چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے میں خان دیکھتا ہوں کہ ہم دو آدمی ایک حویلی میں داخل ہوئے ہیں حویلی خاتی گنری ہے ویران ہے اس میں پودے ہوگے ہوئے ہیں مدرسفائی نہیں ہے میں داخل ہوتا ہوں تو گھڑا جاتا ہوں مجھے آواز آتی ہے کہ تمہیں اس دروازے میں آ جاؤ میں دوسرے دروازے میں جاتا ہوں دروازہ کھلتا ہے میں باہر نکلتا ہوں تو میں ایک کنچی پہاڑی کے اوپر ہوں نیچے چاروں طرف وادی ہے گہرائی ہے اس گہرائی دور تک نظارہ مطلب کیا جاتا تھا اتنی اچھائی پہ ہوں کہ دور تک نظارہ کیا جاتا تھا میں دیکھتا ہوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہاں سے دور تھا اس طرح لائیں لگی ہوئی ہیں اور ان لائنوں کے درمیان مختلف قدر کے پھول جو ہیں وہ ہو گئے ہوئے ہیں اور پوری وادی جو ہے مختلف رنگوں سے پھولوں سے بری ہوئی ہے اتنی دیر میں مجھے ایک اس طرح سائٹ سے ایک مرچ پیش کی گئی ہے جو سرخ مرچ ہوتی ہے کہ جی یہ کھائیں میں نے کہا جی یہ تو سرخ مرچ ہے یہ تو کڑوی جو گی میں نے کہا کھاکے تو دیکھیں میں اس کو توڑتا ہوں تو اس میں سے شیرہ لیچے جانا چیز ہو جاتا ہے جہاں میں اس کو چکتا ہوں تو وہ اتنا مزیدار ہے میں نے کہا یہ سرخ مرچ اور اتنی مٹھی تو جوہاں ملا کہ جہاں کی سرخ مرچ نہیں مٹھی ہے برکی چیزیں آپ کو دنازہ کرنے اس کے بعد میں نے جب یہ فیصلہ کیا اور اعلان کیا ادھر آیا وہ دوسرا عزمی جو اس حویلی میں گیا تھا میرے ساتھ بھائے نہیں آیا تھا وہ میرے ساتھ اس نے اعلان نہیں کیا میں اپنی فیملی کو لے کے ادھر آ گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہ پوری ہو گئی لیکن جو پہلی خواہ میں نے بتائی ہے وہ اللہ تعالی نے مجھ پہ یہ فضل کی ہے یہ صرف میں شکران نعمت کے طور پر بتانا چاہا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے خدا تعالی نے اس کے فوراں بار میرا واقعی تینہ روشن کیا ہے خدا نے مجھے علم دیا ہے اور اس وقت میری کم کم بیس انونشن ایجادات ہیں جن میں سے پانچ جو ہیں وہ پیٹنٹ ہو چکی ہیں میرے نام ریجسر ہو چکی ہیں اور ایجادت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس کی نکلیں ہوتی ہیں مانڈیسکیشن ہوتی ہیں تبدیلی ہوتی ہیں اور نہ صرف وہ ایجادات ہوئی ہیں بلکہ وہ ایجادات اس وقت پہ قبلک میں چل رہی ہیں مجھے گورنمنٹ آف کو یہاں اس بارے میں انعام نہیں دے چکی ہے بی بی سی پہ وائی صاحب جرمنی پہ پی ٹی وی پہ کئی انٹرویو ہو چکے ہیں خدا تعالی نے مزید مجھ پہ حضل یہ کیا کہ مجھے اس نے فیم و فراسط اطاع کی کہ میں نے دو تین پراجیکٹ پیش کی ہیں منصودہ بنائے ہیں جو ایک ملکی سطح پہ ہے جس میں سارے چھے سو ارب روپیہ خرچ کر کے ایجوکیشن میں انقلاب پرپا کیا جائے گا مگر وہ سارے چھے سو ارب گورنمنٹ نہیں دے گی وہ پرائیویٹ پارٹیاں یعنی بزنس میں ہم دیں گے اور خود اپنی خوشی سے دیں گے اسی طرح ایک کمپیٹرائزیشن کا میں نے سسن کیا ہے اور وہ بھی اللہ تعالی کی طرح سے مجھے ایک انوینشن کی طور پر ملا ہے کہ میں نے یہ پٹواری کا لچھا ہوتا ہے اس کو میں نے کمپیٹرائز کیا ہے پس تائم این پاکستان میں نے یہ نہیں ہوا اور اس کا میں نے آگے ایسا پراجیکٹ منا کے دیا ہے کہ گورنمنٹ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا مگر قبل کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر آدمی کو یہ سورت ملے گی کہ اپنی زمین کا ریکارٹ جب وہ لے سکتے ہیں اس میں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا تعالی نے مجھے ادھر آنے کے بعد اس حضر سے نمازا ہے اور یہ بتانا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا تھا کہ اگر کوئی بندہ جماعت چھوڑ جائے اور اس کے کان میں درد ہو تو اندھی کہتے ہیں دیکھ لو موجزہ ہو گیا اس نے جماعت چھوڑی تو اس کے کان میں درد ہو رہا ہے اگر اس کا کین ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا موجزہ ہو گا اور اگر کسی طرح فوت ہو جاتا ہے تو اس کا انتہا نہیں ہے یہ تو بہت بڑا موجزہ ہے لہذا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ بھی سن رہے ہوں گے ان کے لوگ یہاں موجود ہوں گے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اس جماعت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے تو خدا تعالی نے مجھے وہ فضل وہ انعام سے نمازا ہے کہ جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا میں نے مختلف موضوعات میں بزامین لکھے ہیں جس میں ان کے جو موجزہ کا ہیں ان کی کلی کھولی ہے کہ یہ جن جن کو موجزہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے جو ان کے عقائد ہیں اس میں میں نے ایک ملمون لکھا تھا کہ اہمیوں کے لیے انوانتہ اہمیوں کے لیے جسے مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے ٹھیک چھاک اہمیوں کو چھترول کیا ہے اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیں لیکن کوئی بھی نہیں میدان میں آیا اس کے بعد میں نے ایک ملمون لکھا تھا جس میں لکھا تھا دس مخلص اہمی دی متوجہ ہوں مخلص اہمی دی جماعت میں ایک بڑی عام طرم ہے عام اسطلاح ہے کہ جو سر نیچے کر کے ہر بات پہ آمین کرے اور کام کرنے میں لگے رہے یہ پوچھنا یہ کیوں کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے اسے کہتے ہیں یہ مخلص اہمی دی میں نے لکھا تھا دس مخلص اہمی دی متوجہ ہوں اور میں نے کہا تھا کہ میں ایک مردہ صاحب کی تحریر آپ کو دینا چاہتا ہوں جن کو یہ یقین ہو کہ مردہ صاحب کی تحریر جو ہے اسلامی یا اسلاح کی میار پر پورا اُتر دی ہے ان کو میں تحریر دوں گا وہ گھر لے جائیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے ساملی میں پڑھ کے سنائیں اگر وہ سمجھیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو صرف مجھے اجازت دیں کہ میں وہ شاپ دوں اور اگر وہ کہیں کہ جی نہیں اس کو نہیں شاپنا تو صرف ایسی تحریر جو آپ کو اپنی ساملی میں سنا نہیں سکتے پھر اس سے بریت کا اعلان کر دیں لیکن میں نے اس میں ایک مہینے تا تارگر دیا تھا کہ ایک مہینے تا رابطہ کریں مگر ایک مہینے میں کسی ایک نے بھی رابطہ نہیں کیا میں نے تو صرف دس مخلق ساملی کہتے ہیں وہ ایک نے بھی رابطہ نہیں کیا وہ تحریر بھی میں نے اس طرف آنے کے بعد پڑھی ہے میں آپ کو ایک مجھے کی بات بتاؤ کہ مزرہ غلام حمد تاریانی نے کہا تھا کہ جو بندہ یعنی جو ایم دی میری کتابوں کو تین دفعہ نہیں پڑھے گا اس میں کے دل میں گویا کبر پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حکم ہے جو پڑھنا ضروری ہے جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کا حکم ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے اور اتنا انطباہ کی جائے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گویا آپ نے کبر پہا جاتا ہے میں چیلنگ کر کے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں صرف ایک ایم دی دلاش کر دیں جس نے اس کو تین دفعہ پڑھا ان کی کتابوں کو تین دفعہ پڑھا ہو میں کہتا ہوں مجھے ایک فی صد ایم دی دلاش کر دیں جو مرزا صاحب کی کتابوں کا صرف نام جانتا ہو پڑھنے کے بات بہت دور کی ہے نا جو نام جانتا ہو اب سوچنے والی بات ہے کہ وہ جو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں وہ کیا ان کی بات پر عمل نہیں دونے کرنا تھا کیا ہوگا کوشش تو کی ہوگی نا میں نے بھی پوشش کی تھا ذرا سنی ہے جب میں یونوشتی میں پڑھا تھا تو میں نے کہا جی جب ہمارے وہ سکتہ ہم تو نبی مانتے تھے نا کہ ان کا جب یہ فرمان ہے کہ ضرور پڑھنا ہے اور تین دفعہ پڑھنا ہے میں نے کہا جی ایک دفعہ تو میں اب پڑھ کے چھوٹوں گا ضرور پڑھوں گا ان کی کتابیں جو چھوٹی چھوٹی بھی ہیں جس میں پچاس کتابیں ہیں سو سفہ ہیں ڈیٹھ سو سفہ ہیں اس طرح کی میں نے بارا کتابیں پڑھی جب بارا کتابیں پڑھ چکا تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا ملائے یہ فرمان ہے نہ اس میں کوئی علم ہے نہ کوئی مرفت کی باتیں ہیں بات کیا ہے سب کی سب جگڑے کی ہے میں نے فلانت میں یہ کہا تھا وہ میری پیش کوئی پھولی ہوئی فلان نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں پھولی ہوئی اس کے پوچھو کہ اس کو فلان نے یہ کہا تھا اس کو فلان نے یہ کہا تھا اب اسے جگڑے چاہ رہے ہیں اور کئی کتابیں اس جگڑے پر چاہ رہی ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں کتابیں پڑھتا گیا تو میں تو پھر احمدیت سے رہ لیا پھر میں احمدیت نہیں رہ سکوں گا کیونکہ اگر کتابیں پڑھنے کے بعد میری یہ آلت ہو گئی ہے کہ میں رہ سا ہوں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میں نے اور پڑھ لیا تو احمدیت کا مزا جو میرے بچمن سے میرے ربوں میں گسا ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا تو میں کھنے جاؤں گا میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد دانستہ طور پر کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ میں نے سوچا کہ اب جو بھی کتاب میں پڑھوں گا وہ مجھے جماعت سے مزید دور لے جائے گی اب اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس سے دور کیوں نہیں ہونا چاہ رہا تھا یہ ایک ہندو جو ہے نا وہ اپنے اس مذہب کو سچا سمیتا ہے وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں جائے گا اسی طرح کوئی عیسائی ہے جو پیداشی عیسائی ہے وہ عیسائیت کو چھوڑنے کا کبھی تیار نہیں ہوگا میرے بھی ظاہر میں پیداشی ہنگی تھا میں کیسے یہ تو صبر کاف سکتا تھا کہ میں اس سے پیچھے آج جاؤں گا یہ تو اب بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے اب بھی یہ میں صدا کا مدل ہے کہ جس نے مجھے اس سٹیج پہ آگے کہ جہاں میں چاریس ساتھ گزار چکا تو اللہ تعالی نے مجھے اس طرف پرن کیا ادھر میں بھوم کے آگیا اب میں اس کو کفارے کا آترنا چاہ رہا ہوں کوشش میری جاری ہے اور یہ جو میں اس وقت میں بھول رہا ہوں اس قسم کی گیزرنگ میں آج میرا پہلا موقع ہے یہ بھی اس کفارے کا ایک حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بات سنائی ہے طلاب کے بارے میں اس کو آپ صرف ملاک نہ بھی سمجھیں یہ بڑی خطرے والی بات ہے خطرے والی بات یہ ہے کہ وہ اٹھارہ کروڑ کا تو اعلان کر چکے ہیں اٹھارہ نہیں بارہ کروڑ کا اعلان کر چکے ہیں یعنی پچھلے بھی ملا لیں تو اب اگر دو دو کروڑ کوئی وہ گزار کریں تو بھی ایک سٹیج ایسی جائے گی دو چاپ سال پار کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مذہبی یا کسی قسم کی جماعت ہیں اس کی تعداد سے ایک قدم آگے جا کے یہ بریک لگا لیں گے اور پھر اقوام مطاعدہ اور دنیا کے اداروں کو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور پھر یورپ اور اقوام مطاعدہ کہے گا ہاں واقعی تم تو دو بڑی جماعت ہو لہذا وہ جو بات کہیں گے جو مطاعدہ ہٹیں گے وہ ماننی پڑے گا اور پھر وہ اقوام مطاعدہ پا کے کان کو مجبور کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کے خلاف جو قانون سازی ہے وہ ختم کی جائے کیونکہ اقوام مطاعدہ کہے گا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لہذا اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس پڑھنے کو چاک کیا جائے یہ حقیقت کیا ہے اس کے لئے میں اس دیج سے یہ درہاز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے خاص پھل کر کے مجلس عمر کو جو یہ توفید وقی ہے کہ وہ مہدام میں آئے اور اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے کچھ کرے تو ایک نیکی یہ ضرور کریں کہ سن تھانوے میں جو مردل شماری ہوئی تھی جس میں اینڈیو کو یہ عدایت کی گئے تھی کہ جو عدمی آپ کے باہر یورپ میں فٹ ہیں ان کا بھی نام ادھر درج کروائیں تاکہ ہم یہاں تعداد زیادہ شو کر سکیں چلے ہمیں وہی نظور وہ اچھانوے کی مردل شماری کے مطابق ہر زلے کی ہر زلے میں جتنی اینڈیو کی تعداد ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ یہ پسا چاہ جائے کہ پاکستان میں یہ کل ان کی کتنی آبادی ہے کیونکہ اس بارمولہ کے مطابق وہ جو لگاتے آ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جس جماعت کی تعداد تھی ایک ہزار اس کی اس وقت ہونی چاہیے تیس ہزار تیس بنا زیادہ ہونی چاہیے اس کے مطابق وہ ایک الکارتہ بیان دے بھی چکے ہیں کہ پاکستان کی تین کروڑ آبادی جو ہے وہ ایم بی ایس قبول کر چکی ہے صرف آپ نے آپ کو زیاد نہیں کر رہے بہت بڑی گاپ ہے یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری کے مطابق یہ اوپن کیا جائے کہ پاکستان میں ان کی کل کتنی آبادی ہے میرے ملاجہ کے مطابق وہ دو سے تین لاکھ ہے اگر یہ اوپن ہو جائے تو ایک دریجل تو سامنے یہاں جائے گی کہ مرزا گلان میں من قادیانی نے کہا تھا کہ میں امیدی آخر زمان ہوں میں وہ امیدی ہوں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا یا آمد کی پیش ربری دی تھی جس نے انقلاب پر پا کرنا تھا تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ چودہ کروڑ کی آبادی میں سے اگر دو یا تین لاکھ اینڈیوں مرزا صاحب اپنی ساری زندگی گزار کے چلے گے سو سال گزر گیا اس کے بعد بھی تو اگر اتنے عصے کے بعد بھی ایک فیصد بھی لوگ امدیت قبول نہیں کر سکے تو یہ کونسا انقلاب ہے وہاں ان کی یہ دلیل جو تھی کہ میں وہ امیدی جس نے انقلاب پر پا کرنا تھا وہ دلیل ختم ہو جاتی ہے یہ ان کے موں پہ پڑھتی ہے جتی کہ تم کہتے ہو انقلاب پر پا کرنا تھا جو ڈیر سو سال میں ایک بھی ساتوی اینڈی لوگوں کو اپنی طرح مائل نہیں کر سکا کیا یہ انقلاب ہے یا انقلاب تو وہ تھا کہ تئی سال میں ملکوں کے ملک جو ہیں مسلمان ہو گئے لہذا میری یہ ذرہات ہے کہ اس مرزم شماری کے مطابق جو تعداد ہے اس کو اپن کیا جائے تاکہ ہمارے وہ لوگ جو ان کے پرپنگنے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا امیدیت طبول کر رہی ہے پاکستان میں تین سو ادھانے طبول کر چکے جائے ہیں آپ تیشے رہ گئے ہیں فرحفر آگئے ہو یہ نہ اپنے آپ سے محطہ آ جائے اور آپ یہ امیدیت سے محروم رہ جائیں اور ہم ہمارے وہ لوگ جن کا مزل سے یا مزل سے یا علمات کے راتہ کے مزور ہوتا ہے وہ ان کے شکنجے میں آ سکتے ہیں لہذا یہ جو میں ریکرسٹ کر رہا ہوں اس پہ اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا یہ جو پروپیگنڈا ہے یا تبلیغی جلگان جو ہے اس کو رکا جا سکے گا وہ مہدینہ ملہ سلام